اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں بیان کی تھی جو پانچ شرطیں بتائی تھی آپ حضرات کو اس میں سے تین کو بیان کر دیا گیا ہے اب دو شرطیں باقی ہیں ان کو بھی آپ دھیان سے سن لیں وہ کیا کیا شرطیں ہیں دیکھئے ہم نے جو شرطیں بیان کی ہیں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ پاکی ہے یعنی طہارت دوسری شرط سطر عورت یعنی اپنے جسم کو چھپانا اور تیسری جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ اور چوتھی شرط اب چوتھی شرط سے ہمارے سبق شروع ہو رہا ہے چوتھی شرط ہے بھائی نیت کرنا ہم جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا یہ شرط ہے ہم کس نماز کو پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کرنا دیکھیں نیت جو ہوتی ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام نیت ہوتی ہے نیت دل کے ارادے کا نام سمجھ رہا ہو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے جب ہم نے دل سے نیت کر لیے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ہماری نماز درست ہوگی ہاں زبان سے کہلے تو افضل ہے زبان سے کہلے تو بہتر ہے لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہے اسی طریقے سے نیت اصل جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے نیت دیکھئے جب ہم نماز پڑھ رہے ہو اب سب سے پہلے اس نماز کو ہم متعین کر لیں کون سی نماز ہمیں پڑھنی ہے مثال طورت زہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا اثر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت ہے آدمی دل میں خود بخود نیت کر لیتا ہے کہ مجھے یہ نماز پڑھنی ہے مجھے یہ کام کرنا ہے تو ایک نیت ہوتی ہے آدمی کی اسی طریقے سے نیت جو ہوتی ہے وہ دل کی ارادے کا نام ہوتی ہے مقتدی جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنی چاہیے یہ شرط ہے اور جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدیوں کی نیت کرے مقتدیوں کو امام کی اقتداء کی نیت کرنی یہ ضروری ہے یہ شرط ہے امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے مقتدیوں کی نہیں ہے امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے اچھے اسی طریقے سے اگر نماز پڑھنے والے نے دل سے ارادہ کر لیا نماز پڑھنے والے نے دل سے ارادہ کر لیا زبان سے کچھ نہ کہا تو نماز درست ہو جائے گی اگر نماز پڑھنے والے نے دل سے ارادہ کر لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی یہ دھیان رکھے یہ ہو گئی چوتھی شرط پانچویں شرط تکبیر تحریمہ پانچویں شرط ہے تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا اسے کہیں گے تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم تکبیر تحریمہ کہلیتے ہیں نماز اب شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اب ہمیں جو کام پہلے کرنے چاہیے نماز سے پہلے جو کچھ چاہے کریں کھانا پینا یا چلنا فرنا تو تکبیر تحریمہ کے بعد وہ کام حرام ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ اب نماز شروع ہو چکی ہے تو تکبیر تحریمہ کہنا یہ شرط ہے بس یہ مختصر سی شرطیں ہیں پانچ شرطیں مکمل ہو چکی ہیں اس سے پہلے ہم نے تین شرطیں بیان کی تھی دو شرطیں یہ ہیں اور ان پانچ شرطوں کو مکمل اچھی طریقے سے یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ یاد کر لیں گے اور آپ کو یاد ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے نماز کو درست کر سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ